ہیلو گائز ویلکم بیک ان ایتر ویڈیو ویلکم ٹو ٹیکنیکل سکھر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ جو کہ آپ کو یہاں پر سیمپل ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کوپی رائٹ کے اشیو کی وجہ سے میں یہاں پر میوزک پلے نہیں کر رہا لیکن آپ دیکھ سکتے کچھ اس طرح کی لیرکس اور نیچرل ویڈیو ہم یہاں پر بنانے کا طریقہ سیکھنے والے تو اس ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اور دوستو اس طرح کی ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آپ نے لازمیں سے پرئیس کرنا ہوگا اور ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لیے جو بھی material یوز کروں گا ان سب کی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اور ساتھ میں انسٹاگرام کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں گائیس سب سے پہلے اپنے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ create new کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا create new پہ آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ سے ریشو پوچھے گا تو آپ نے یہاں پہ 16 3x9 والا ریشو سیلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو next کا option یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا next پہ آپ نے کلک کر لینا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے background video سیلک کر لینا ہے ایک natural background video آپ کو اس کی link description میں مل جائے گی تو آپ میری website سے جا کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیلک کرنے کے بعد اس کا جو آپ نے timeline سیٹ کرنا ہے کہ آپ کتنے mint کی جو ہے کتنے second کی status video بنانا چاہتے ہیں تو میں 15 second پہ آ کے یہاں پہ اس ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں اور اوپر آپ کو Caesar کا option دیکھنے کو ملے گا so آپ نے Caesar پہ کلک کرنا ہے Caesar پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے trim to right of plate آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کا جو باقی کا آگے کا falto part ہے وہ آپ نے cut کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے یہاں پہ first میں آنا ہے یہاں پہ audio پہ کلک کرنا ہے اس کا audio آپ نے یہاں سے off کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ آگے lyrics video لگانے والے ہیں تو اس کا جو audio یہاں پہ off کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا audio off کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو check لگا دینا ہے اس کے بعد first میں آ جانا ہے first میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے layer والے option پہ کلک کرنا ہے اور layer والے option پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ media پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی gallery میں جانا ہے gallery میں جانے کے بعد آپ نے ایک photo select کرنی ہے کوئی بھی photo آپ select کر سکتے ہیں لیکن اس فوٹو کا بیگراؤنڈ آپ نے پہلے ریموو کر لینا ہے removebg.com پہ جا کے آپ نے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کا بیگراؤنڈ آلریڈی ریموو کیا ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی بیگراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد اس فوٹو کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے اچھے طریقے سے فٹ کرنا ہے fit کرنے کے بعد یہاں پہ side میں آپ کو ایک option ملے گا cropping کا تو آپ نے cropping پہ کلک کر لینا ہے cropping پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو mask کا option ملے گا mask کو آپ نے یہاں سے enable کرنا ہے mask کو enable کرنے کے بعد نیچے آپ کو feeder کا option دیکھنے کو ملے گا اس پہ آپ نے کلک کر کے اسے بڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس فوٹو کو جو اچھے طریقے سے add کرنا ہے add کرنے کے بعد یہاں پہ check لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے back کرتا ہوں back کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ blending پہ click کرنا ہے تو میں blending پہ click کرتا ہوں blending پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو ملٹی پلے کا اس پہ آپ نے click کر لینا ہے اور اسے آپ نے اکے کر لینا ہے یا پھر آپ back کر کے اس کی timeline کو بڑھا دیں جتنا یہ background ہے اتنا ہی آپ نے اس کی photo کے جو timeline اسے آپ نے بڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فرسٹ میں آ جانا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ اگین آپ نے لیئر والی اپشن پہ کلک کرنا ہے لیئر والی اپشن پہ کلک کرنے کے بعد میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے دوسری فوٹو سیلیکٹ کرنی ہے تو میں نے اس فوٹو کا بھی بیگراؤنڈ ریموو کر لیا ہے تو آپ نے بھی اس کا جو بیگراؤنڈ وہ ریموو کر لینا ہے اور ریموو کرنے کے بعد آپ نے میں اپنی فوٹو کو یہاں پہ اس طریقے سے سائیڈ کرتا ہوں یہاں پ میں یا پہ اس جگہ پر اس سے set کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس جگہ پہ میں اپنے فوٹو کو set کر لیتا ہوں set کرنے کے بعد اس کی size کو تھوڑا سا increase کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کیا کرتا ہوں یہاں پر اسے یہاں پہ add کر کے یہاں پہ animation کا option آپ کو دیکھنے کو ملے گا in animation پہ آپ نے klik کرنا ہے اور نیچے آجانا یہاں پر آپ کو slide left کا option آپ کو animation دیکھنے کو ملے گا اس پہ آپ نے klik کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ٹائم لین کو بڑھا دینا ہے جتنا آپ کا اسٹیٹس ہے اتنی آپ نے اس کی ٹائم لین کو انکریز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے فرسٹ میں آ جانا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے لیئر اور لپشن پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میڈیا پہ کلک کرتا ہوں اور روٹڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اسے بھی آپ نے کیا کرنا ہے میررر کر دینا ہے اس سائیڈ پر ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے میررر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اسے بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد اسے فل سکرین میں کرنا ہے اور یہاں پر نیچے ایڈ کر دینا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ پی این جی یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس پین جی پہ again کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کی ٹائم لین کو بھی بڑھا کر جتنا آپ کا status ہے اتنا آپ نے اسے بنا لینا ہے ٹھیک ہے increase کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اسے پلے کر کے دیکھ لینا ہے کہ ہماری ویڈیو کس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ first میں آ جانا ہے layer پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کرنا ہے so layer پہ کلک کرنے کے بعد media پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی آپ نے ایک بلیک سکرین ویڈیو سیلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ والی بلیک سکرین ویڈیو آپ نے سیلیٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اسے فل سکرین کرنا ہے فل سکرین کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے سپلٹ اینڈ سکرین پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ فٹ ٹو فل سکرین پہ کلک کر کے اسے فل سکرین میں کر لینا ہے فل سکرین میں کرنے کے بعد یہاں پہ بیک کرنا ہے اور بیک کرنے کے بعد سائیڈ میں آپ کو یہ آوڈیو کا آپشن دیکھنے کو ملے گا آوڈیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کا آوڈیو آپ نے اوف کر لینا ہے آوڈیو کو اوف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اسے بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ بلینڈنگ پہ اگین آپ نے چلے جانا ہے بلینڈنگ پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اسے بھی سکرین کر لینا ہے تاکہ اس کا جو بلیک پارٹ ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو میں اسے سکرین کر دیتا ہوں سکرین کرنے کے بعد آپ نے اکے کر لینا ہے اکے کرنے کے بعد پلے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہماری ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی گیلری میں جا کر ایک لیرکس ویڈیو سلیٹ کر لینا ہے اس لیرکس ویڈیو کے بھی لنک ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس لیرکس کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کہیں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ سوٹ کرے تو آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں پہلے آپ نے نیچے آج دہنا ہے بلیننگ پہ اسے بھی سکرین کرنا ہے تاکہ اس کا بلیک پارٹ ختم ہو جائے ٹھیک ہے میں اسے سکرین کر دیتا ہوں بلیننگ پہ آکے یہاں پہ سکرین پہ اپنے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا بلیک پارٹ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے اسے کہیں پر بھی ایڈ کر لینا ہے جہاں پر آپ کو اچھا لگے تو میں اس جگہ پہ یہاں پہ اس لیرکس کو ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پہ لیرکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگین آپ نے لیر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے تو میں لیر پہ کلک کرتا ہوں میڈیا پہ کلک کرتا ہوں اور اپنی گیلری میں جا کر ایک بورڈر پی این جی سلٹ کر لیتا ہوں کیونکہ بورڈر پی این جی آپ جیسے لگائیں گے اپنی ویڈیو پہ تو ویڈیو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ بورڈر پی این جی یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہ والی اسے یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ سپلٹ سکرین پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ fit to full screen پہ کلک کر کے اسے full screen میں کر لینا ہے اور اسے آپ نے اسے back کرنا ہے ٹھیک ہے میں اسے back کرتا ہوں اس کی timeline کو بڑھا دیتا ہوں اور اس کی timeline کو آپ نے بڑھانے کے بعد آپ نے ok کر لینا ہے ٹھیک ہے guys تو میں یہاں پہ ok کر لیتا ہوں ok کرنے کے بعد یہاں پہ play کر کے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ویڈیو اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طریقے سے اب اس کے fall to part cut کرنا ہے اس کے لئے آپ نے end میں آ جانا ہے اور اس layer پہ click کرنا ہے اور scissor پہ click کرنا ہے second number option آپ نے trimmed right of palette آپ نے اس پہ click کر کے اس کا جو آگے کا fall to part ہے وہ cut کر لینا ہے جتنے بھی fall to part آپ کو دیکھنے کو ملے اس طریقے سے آپ cut کر سکتے ہیں cut کرنے کے بعد اسے آپ نے ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد ویڈیو کو save کرنا ہے save کرنے کا طریقہ بلکل easy ہے بس اوپر آپ نے arrow پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو side میں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو save کا option ملے گا save پہ click کر کے ویڈیو کو save کر لینا ہے so guys ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ